بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لئے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بر گسے کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لانت بھیجتے رہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع ایک خوبصورت عورت کی کہانی جس کو غلط کام کرنے کے لئے کہا جاتا تھا دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تاریخ کو بیان کرنے والوں نے نکل کیا ہے اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی حکومت میں ایک بہت ہی اکل مند وزیر ہوا کرتا تھا اور اس وزیر کا ایک صالح اور ایمانتدار بھائی تھا ایک دن بادشاہ نے وزیر سے کہا مجھے ایک ضروری کام کے لئے ایک اکل مند اور ایمانتدار آدمی کی ضرورت ہے کیا تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو وزیر نے جواب دیا میرا ایک بھائی ہے جو بہت با ایمان اور مورد اعتماد ہے تیپ آیا کہ وزیر اپنے بھائی کو بادشاہ کے پاس لے کر آئے گا وزیر اپنے بھائی کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ نے اس سے کہا میں تمہیں ایک ضروری کام انجام دینے کے لئے سفر پر بھیجنا چاہتا ہوں کیا تم یہ کام کرو گے وزیر کے بھائی نے کہا میری ایک مجبوری ہے میری ایک بیوی ہے جسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا وزیر نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ بادشاہ کی اس درخواست کو رد نہ کریں اور مسافرت پر چلا جائے اگرچہ اس کی بیوی اس کے اس سفر سے راضی نہیں تھی لیکن اس نے اپنی بیوی کو اپنے وزیر بھائی کے پاس چھوڑا اور سفر پر نکل گیا سفر سے پہلے وزیر کے بھائی نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کی حفاظت کرنا وزیر نے بھی اسے اتمنان دلایا کہ اپنی بیوی کے متعلق زیادہ فکر مند مت ہو وزیر کا بھائی اس سفر پر چلا گیا وزیر اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں مسلسل اس کے گھر جاتا اور اس کے تمام کاموں کو انجام دیتا اس دوران ایک دن وزیر کی نظر اپنے بھائی کی بیوی پر پڑی جو بہت خوبصورت تھی آہستہ آہستہ شیطان نے وزیر کو اپنے جال میں پنسانہ شروع کر دیا اور ایک دن وزیر نے اپنے بھائی کی بیوی سے غلط کام کرنے کا تقاضی کیا لیکن وزیر کے بھائی کی بیوی نے صاف انکار کر دیا وزیر کے لاکھ اسرار کے باوجود اس کے بھائی کی بیوی اس غلط کام کرنے پر راضی نہیں ہوئی وزیر جو اس عورت کا عاشق ہو چکا تھا اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس عورت کو دھمگی دی اور کہا بادشاہ میری بات مانتا ہے اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اس سے کہوں گا کہ میرے بھائی کی بیوی نے اپنے شہر کی غیر موجودگی میں زنا کیا ہے اور تمہیں سنگ سار کیا جائے عورت نے پھر بھی انکار کیا اور کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن میں ہرگیز اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گی وزیر غصے کی آگ میں جل رہا تھا اور انتقام لینے کے لیے اس نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا کہ میرے بھائی کی بیوی نے زنا کیا ہے لہٰذا اسے سنگ سار کیا جائے بادشاہ نے تحقیق کے بنا ہی وزیر کی بات مان لی اور اس عورت کو سنگ سار کرنے کا حکم صادر کر دیا وزیر اپنے بھائی کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا تمہیں سنگ سار کرنے کا حکم صادر ہو چکا ہے اگر ابھی بھی میری بات مان لوگی تو میں تمہیں اس سزا سے بچا لوں گا اس باغیرت اور باغفت عورت نے جواب دیا تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن میں اپنے دامان میں اس گناہ کا داغ نہیں لگنے دوں گی وزیر نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگ سار کرنے کیلئے سہرا کی طرف لے جایا جائے اسے اس قدر سنگ سار کیا گیا کہ وہ پتھروں کے درمیان دب گئی اور سب کو یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے سب لوگ اسے وہی چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف واپس چلے گئے لیکن وہ زندہ تھی اور کافی دیر بعد زخموں سے چور اور خون آلود بدن کے ساتھ ان پتھروں کے دیر سے اس نے خود کو باہر نکالا اور اسی حالت میں اس جگہ سے دور چلی گئی اسی سہرا میں اس نے عبادتگاہ کو دیکھا اور وہیں جا کے سو گئی جب صبح ہوئی تو اس عبادتگاہ کے متولی جو کہ ایک متقی اور عابد انسان تھا اس نے اسے جگایا اور اسے اپنے ساتھ عبادتگاہ کے اندر لے گیا اس عورت نے اس شخص کو ساری کہانی سنا دی عابد نے اس کے حال پر رحم کیا اور اس کی تیمارداری کی اور جب وہ عورت ٹھیک ہو گئی تو اس سے کہا کہ میرا ایک بچہ ہے تم اس کے پاس رکو اور اس کا خیال رکھو اس باعفت عورت نے اس عابد کی بات مان لی اس عابد کے پاس ایک جوان غلام تھا جو اس عورت کا عاشق ہو گیا اور اس نے اس عورت سے غلط کام کرنے کا تقاضی کیا عورت نے ایک بار پھر اس غلام کی بات ماننے سے انکار کیا اور گناہ سے دامن بچا لیا غلام نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ عابد کے بیٹے کو قتل کر دے گا اور اس قتل کا الزام اس عورت پر لگا دے گا عورت نے جواب دیا تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن میں اس گناہ میں مرتقب نہیں ہوں گی غلام نے اپنی سازش کو پورا کیا اور پھر عابد سے کہا جس عورت کو تم نے اپنے ساتھ عبادت گاہ میں رکھا ہوا ہے اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے عابد کو اس ماجرے کی خبر نہیں تھی وہ عورت کے پاس گیا اور کہا اے نمک حرام میں نے تمہیں موت کے موں سے نجات دلائی اور تم نے میرے ہی بیٹے کو قتل کر دیا عورت نے اس غلام کی پوری کہانی اس عابد کو سنا دی عابد نے جواب دیا میرا دل نہیں مانتا کہ میں تمہیں یہاں رکنے کی اجازت دوں لہذا فوراں یہاں سے چلی جاؤ عابد نے اسے بیس دیرم دے کر وہاں سے بھیج دیا وہ پرہزگار عورت وہاں سے جنگل کی طرف نکل گئی اور پوری رات کا سفر کرنے کے بعد وہ صبح ایک گاؤں پہنچی وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مرد کو پانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے عورت نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص بیس درہم کا کرزدار ہے اور ہمارے قانون کے مطابق کرز واپس نہ کرنے والے کو پانسی دی جاتی ہے اس عورت نے اپنے بیس درہم دے کر اس مرد کی جان بچا لی وہ مرد بہت خوش ہوا اس نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے آج کے بعد میں تمہارا غلام ہوں اور تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا تاکہ تمہارے احسان کا بدلہ چکا سکوں عورت نے قبول کر لیا اور وہ مرد اور عورت دونوں اس علاقے سے نکل کر ایک سمندر کے کنارے جا پہنچے انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے کچھ کشتیاں کھڑی ہیں اور کچھ لوگ ان پر سوار ہونے کے انتظار میں ہیں اس مرد نے عورت سے کہا کہ تم یہاں رکو تاکہ میں کشتی والوں سے جا کے کشتی پر سوار ہونے کے لئے معلوم کر سکوں یہ کہہ کر وہ مرد عورت کو وہیں بٹھا کر خود کشتیوں کے پاس چلا گیا اس نے کشتی والوں سے پوچھا ان کشتیوں میں کیا ہے جواب ملا ان میں بہت سارا سمان ہے اس مرد نے پوچھا تو پھر ایک کشتی خالی کیوں ہے جواب ملا اس پر لوگ سوار ہوں گے مرد نے پوچھا اس سمان کی قیمت کتنی ہے جواب ملا یہ سمان بہت قیمتی ہے اس مرد نے کہا میرے پاس ایسی چیز ہے جو اس سارے سمان سے زیادہ قیمتی ہے اور وہ ایسی کنیز ہے کہ اس جیسی خوبصورت کنیز تم نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی جواب ملا اسے ہمیں بیچ دو اس مرد نے کہا بیچوں گا لیکن اس شرط پر کہ تم میں سے کوئی ایک جا کے اسے دیکھے اور تمہیں آ کے بتائے اور پھر میں اسے بیچنے کے متعلق آپ سے بات کرلوں گا دوسری شرط یہ ہے کہ اس کنیز کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے جب میں اس کنیز کو بیچ دوں اور تم سے قیمت لے لوں تو تم اس کنیز کو اپنے ساتھ لے جانا انہوں نے قبول کر لیا اور اس عورت کو پسند کرنے کے بعد بارہ ہزار درہم کے اعواز اس عورت کو خرید لیا اس مرد نے اپنے پیسے لیے اور وہاں سے واپس چل گیا ان لوگوں نے جا کے اس عورت کو پکڑ لیا اس عورت نے کہا کہ میں اس شخص کی کنیز نہیں ہوں لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اس عورت کو سامان والی کشتی میں سوار کر کے اپنے ساتھ لے گئے جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو ایک توفان میں وہ ساری کشتیاں ڈوب گئی جن میں وہ لوگ سوار تھے لیکن وہ کشتی جس میں وہ عورت سامان کے ساتھ قید تھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا توفان ختم ہوا اور موجے اس کشتی کو ایک جزیرے تک لے گئی عورت نے دیکھا کہ اس کی کشتی ایک سر سبز اور خوش آب و ہوا جزیرے پر پہنچ چکی ہے وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ وہیں رکھ کر خدا کی عبادت میں اپنی ساری زندگی بسر کرے گی خداوندہ متعان نے اس زمانے کے پیغمبر پر وہی نازل کی کہ فلاں بادشاہ سے اور اس کی رعایہ سے کہو کہ ایک جزیرے پر میری پرہزگار عورت رہتی ہے اس کے پاس جا کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو تاکہ میں ان کے گناہ معاف کر دوں پیغمبر خدا نے خدا کے حکم کی تعمیل کی بادشاہ اور لوگ اس عورت کے پاس پہنچے لیکن اسے پہچان نہیں سکے بادشاہ نے آگے بڑھ کر کہا یہ وزیر یعنی اس عورت کے شوہر کا بھائی میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کی بیوی نے زنہ کیا ہے میں نے بغیر تحقیق کیے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اور تب سے میں اس گناہ میں مبتلا ہوں آپ میرے لئے خدا سے بخشش طلب کریں عورت نے کہا خدا تمہیں بخش دے یہاں بیٹھو اس عورت کے شوہر نے کہا میری یہ خوبصورت بیوی تھی اور میں اس کی اجازت کے بغیر سفر پر چلا گیا جب میں واپس آیا تو خبر ملی کہ میری بیوی کو سنگسار کر دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس ظلم برابر کا شریک ہوں خدا سے میرے لئے مغفرت طلب کریں عورت نے جواب دیا خدا تمہیں بخش دے بادشاہ کے پاس بیٹھ جاؤ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور عورت سے تقادہ کیا کہ وہ خدا سے اس کے لئے مغفرت طلب کریں عورت نے جواب دیا خدا تمہیں معاف کرے یہاں بیٹھ جاؤ پھر عابد کا غلام آیا اور اس نے اعتراف کیا اس کے بعد عابد نے بھی اعتراف کیا عورت نے جواب دیا خدا تم سب کو معاف کر دے یہاں بیٹھ جاؤ آخر میں وہ شخص آیا جس کو عورت نے اپنے بیس درم دے کر بچایا تھا اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور بخشش کا تقادہ کیا عورت نے جواب دیا خدا تمہیں ہرگز نہ بخشے کیونکہ تم نے نیکی کے بدلے بدی کی ہے آخر میں اس عورت نے سب کو اپنے چہرہ دکھایا اور بتایا کہ میں وہی عورت ہوں جس پر تم سب نے ظلم کیے مجھے اسی جزیرے پر چھوڑ دو یہ کشتی اور اس کا سارا سمان تم لوگ لے جاؤ میں یہاں اکیلی رہنا چاہتی ہوں تاکہ خدا کے فضل و کرم کا شکر ادا کرسکو اس طرح یہ پاک داما نورت ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نکل گئی اور خدا کے لطف و کرم کی مستحق قرار پائی